ڈیزیز کے بارے ہم پڑھتے ہیں کہ سمال بول میں کون کونسی پیتالوجیک کمپلیکیشنز آتی ہیں سب سے پہلے پیتالوجیک جو ڈیزیز ہے سمال بول میں اس کا نام ہے ڈیوڈینل ایٹریزیا ابھی ڈیوڈینل ایٹریزیا کیسے کہتے ہیں ڈیوڈینل ایٹریزیا ایک ہر اس کنڈیشن کا نام ہے جس میں ہمارے پاس فیلیور آف ڈیوڈینم ہوتا ہے ڈیوڈینم کی فرمیشن نہیں بنتی ہے تو فیلیور جب ہو جائے ڈیوڈینم کی تو اس کنڈیشن کا نام ڈیوڈینل ایٹریزیا ہے most commonly it is related to down syndrome down syndrome جن میں ہوتا ہے اس میں یہ کنڈیشن زیادہ ہوتی ہے تو یہ کمپلیکیشنز ڈیوڈینل ایٹریزیا کی زیادہ ہوتی ہیں پیشنٹ کن کن فیچر کے ساتھ آئے گا پیشنٹ will come with the features of فورد بیکورد فلو نہیں ہوگا اس کے کنڈیشن کے ساتھ پولی ہرومینیس جگہ جگہ پر اس کی کیا ہونگی فلوڈ اکوملیشن ہونگی سٹومک جو موجود ہے دیوڈینم کی ایٹریزیا ہے تو سٹومک کیا ہو جائے گا سٹومک will get distended and the distension of stomach اور ساتھ ساتھ it will produce a double bubble sign double bubble signs ہمارے پاس اپیئر ہوگا loop of جو جو اٹریزیا ہوا loop of intestine دیوڈینم کی وجہ سے اور اس کے ساتھ ساتھ ومٹنگ آئیں گی کونسی ومٹنگ بیلیس ومٹنگ بائل سیکریٹ ہوتا ہے تو وہاں پر اٹریزیا ہے تو یہ بائلیس ومٹنگ ریفلیکس ہوگا اور وہ بغیر آگے ڈائجسٹ ہونے کہ وہاں پر بیکورڈ فلو ومٹ ہو جائے گا تو دیوڈینم اٹریز ایک وہ کنڈیشن ہے جس میں فیلیور آف دیوڈینم ہوتا ہے کنجینٹل فیلیور ہوتا ہے ڈاؤن سینڈروم سے لیٹڈ ہے پالیوڈیمنس ہوگا اور سٹومک کی distension ہو جائے گی اور بیلیس ومٹنگ کی complications زیادہ سے زیادہ آرائز ہو جائیں گی نمبر ٹو کے گھر بات کرو جو ہمارے پاس مار انٹرسٹین سے ریلیٹڈ ہے اس کا نام ہے میکل ڈائیورٹیکولم اچھا ابھی میکل ڈائیورٹیکولم کسے کہتے ہیں اور یہ میکل ڈائیورٹیکولم کہا کسے جاتا ہے تو میکل ڈائیورٹیکولم کی بات کی جائے تو یہ ہمارے پاس اس میں میکل ڈائیورٹیکولم میں outpouching ہو جاتی ہے outpouching of layers of ball wall جو layer ہیں ball کی جو ڈیوڈیرم کی اس کی جو wall ہیں اس کی outpouching ہو جاتی ہے کیوں ہو جاتی ہے because of it is arises it is arises due to failure of vitiline duct جو vitiline duct جو ہے جو آگے آگے growth کی formation with development مدد دیتا ہے اس کی failure ہو جاتی ہے تو اسی failure ہونے کی وجہ سے outpouching of layer ہو جاتی ہے تو یہاں پر آپ نے کیا یہ rule ادا کرنا ہے یہاں پر rule of two یاد رکھنا ہے rule of two rule of two کا مطلب یہ ہے کہ مثلا 2% پیپل میں دکھائی جاتا ہے 2% پپولیشن میں دکھتا ہے 2 inches long ہے اور two year of life میں ہوتا ہے two year of life اور ساتھ ساتھ two feet of illeo سیکل وال ہے illeo سیکل وال سے دو فیٹ دوری پر پھائی جاتا ہے کیا چیز میکل ڈا ورٹی کلم ایک ایسی کنڈیشن ہے جو ہمارے پاس outpouching ہو جاتی ہے layer of what outpouching of layer of dudenum وال تو اس سے ہمارے پاس because of failure of اٹلین ڈیکٹ اور rule of two 2% population میں ہوتا ہے two inches long ہے two year of life ہوتا ہے اور two feet of illeo سیکل وال میں آرائز ہوتا ہے تو یاد رہے most probably this case is asymptomatic یہ ہمارے پاس most probably کیا ہوتا ہے asymptomatic ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر آگے complication outpouching آجاتی پھر اس کے بعد کچھ complication آتا ہے لاتا ہے like ہمارے پاس volvulus condition آتی ہے اچھا ابھی volvulus کسے کہتے ہیں volvulus ایک ایسی volvulus ایک ایسی complication ہے جس میں ہمارے پاس volvulus میں ایک ایسی condition ہے وہ condition جس میں twisting ہو جائے اس condition کا نام volvulus ہے جس میں twisting اور ball ہو جائے twisting of what ball ہو جائے along its mezentry میzentry کی گیرد جتنے بھی vessels ہیں اس کی گیرد کیا ہو جائے twist ہو جائے جب وہ twist ہو جائے گا it will produce what جو wall جو ہے اس twisting ہوئی ہے it will produce obstruction obstruction cast کرے گا obstruction کے ساتھ جتنے بھی blood supply ہے اس کی obstruction cast کرے گا اور وہ blood supply obstruction ہونے کی وجہ سے infarction کی complications آ جائیں گی یہ ہمارے پاس most probably elders میں elders میں کہاں پر زیادہ ہوتے جو sigmite colon ہے اس کی wall link زیادہ ہوتی ہے elder میں اور چھوٹے بچوں میں young adults کے گر میں بات کروں young adults young adults میں ہمارے پاس کسی کم میں یہ condition زیادہ رائز ہوتی ہے سی کم اور elder میں sigmite colon کی complications زیادہ تو twisting of ball ہو جاتے along its misentry تو obstruction of blood supply ہوگا infarction elder میں sigmite colon young adults میں ہمارے پاس سی کم کی condition زیادہ involve ہوتی ہے number four چھوڑی جو complications ہے اس کا نام ہے into sections deception کسی کہا جاتا ہے into sections ایک segment دوسری segment میں کیا کر دیتا ہے forward move کر دیتا ہے moment ہو جاتی in ہو جاتا ہے آ جاتا ہے تو یہاں پر proximal segment ہمارے پاس کون segment ہو ہمارے پاس proximal segment جو ہے وہ forward ہو جائے گا move into the distal segment proximal segment distal segment میں جائے گا اور distal segment میں جانے کے ساتھ ہی it will produce what it is cause obstruction یہ ہمارے پاس obstruction cause کرے گا اور obstruction کے ساتھ جو blood supply ہے اس کی disruption cause کرے گا obstruction and disruption of what and disruption of bladder supply تو obstruction cause ہوئی and disruption cause ہوئی تو it will produce mostly کیا ہم پر ہوتا ہے اگر اس میں children کی جوٹے بچوں کی بات کی جائے تو یہ ہمارے پاس جادہ سے زیادہ جب lymphoid hyperplasia ہو جائے تو اس کی وجہ سے ہوتا ہے lymphoid hyperplasia lymphoid hyperplasia hyperplasia کا مطلب یہ ہے it is because of it is due to what virus rota virus rota virus کی وجہ سے ہوگا اور rota virus کی وجہ سے ہمارے پاس terminal ileum میں arise ہوگا جو کہ terminal ileum میں آتا ہے اور terminal ileum میں destruction cast کرتا ہے adult میں بات کروں تو adult میں چھوٹے lymphoid hyperplasia ہے لیکن adult میں ایسا scene نہیں ہے adult میں ہمارے پاس کیا ہوتا adult میں it is because of most probably due to tumor 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 کی وجہ ہوگا تو انٹسپشن وہ condition ہے جس میں ایک segment دوسرے segment میں inward آجائے آجائے تو اسے کیا کہتی انٹسپشن کہا جاتا ہے اور proximal segment جس کے وضع obstruction ہوئی destruction of blood vessel ہوئی children میں lymphoid hyperplasia اور adult میں ہمارے پاس tumor کی complications آجاتی ہیں ابھی دوسرے جو آگے ہے اس نام small ball infection آجابی small ball infection کیا ہے small ball infection it is ischemic injury اس میں ischemia ہو جاتا ہے ischemic injury ہو جاتی ہے تو یہ different infection ہے ایک نام ہے transmural infection transmural infection اور اس کے ساتھ دوسرے نام ہے mucosal infection mucosal infection transmural infection کیسے کہتے ہیں اور mucosal infection کیسے کہتے ہیں transmural infection کے بات کریں تو اس میں transmural infection میں thrombosis یا embolism آتا ہے لیکن کون سے vessels کو آتا ہے it is because of to the superior mesenteric artery super mesenteric artery یا simple اور simple mesenteric vessels کو mesenteric vessels کو یہ condition آ جاتی ہے تو یہ mucosal infection جب ہوگا تو it will produce because of hypertension جب hypertension ہوگی blood supply نہیں ہوگی تو اس complication میں condition زیادہ آ رہتی ہے پیشنٹ کن کن فیچر کے ساتھ آئے گا پیشنٹ کے فیچر کی بات کی جائے تو he will come with abdominal pain he or she will come with abdominal pain direct اس کو کیا ہوگا abdominal pain آئے گا infection ہوا ہے blood rupture ہوا ہے it will produce a bloody diarrhea bloody diarrhea کی complications آئیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ bowel کی جو sounds ہیں infection ہے bowel sounds جو ہوں گے وہ کیا ہو جائیں گے کم ہو جائیں گے تو یہ ساری complications کس میں آ رہی ہے small ball infection میں آ رہی ہے اور small ball infection میں transmural بھی ہو سکتے مئنکوزل بھی ہو سکتے اور features یہ features ہیں ان کے ساتھ patient کیا ہوگا patients appear ہوگا number six six جو ہے ہمارے پاس small ball سے related ہے اس کا نام ہے lactose intolerance اچھا ابھی یہ کون سی condition ہے lactose intolerance کون سی condition ہے کون سی complications ہیں lactose intolerance کے بات کی جائے it produce decrease function ہر اس tolerance کا نام ہے lactose intolerance جب ہمارے پاس کیا ہو کم ہو کس کا function of decrease function of lactose enzyme lactose enzyme کا function ہی ختم ہو جائے کم ہو جائے anterocyte کس لیکٹوز intolerance ہے یہاں پر patient کن کے ساتھ آتا ہے it will come with abdominal distension abdominal blotting ہوگی distension ہوگی abdominal distension ہوگا کیا ہوگا distension کیونکہ lactose نہیں ہے lactose جو موجود ہے body میں اس کی breakdown نہیں ہوگی کس glucose اور galactose میں glucose اور galactose میں اس کی break down نہیں ہو رہی ہے ان دو 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 گلوکوز پلس galactose میں breakdown نہیں ہو رہی ہے تو نہیں breakdown ہو رہی تو it will produce abnormal lactose کی metabolism نہیں ہو رہی تو abdominal کی کیا ہوگی distension ہوگی تو diarrhea condition آ جائے گی diarrhea کی condition جب milk consumption جو لوگ کریں گی تو milk consumption سے ہمارے پاس diarrhea condition آئے گی und digestive lactose stylis ہمارے پاس autosomal recessive B ہے autosomal recessive B ہے اور اس کے ساتھ ساتھ it is also an acquired یہ acquired B ہے اور autosomal recessive بھی ہے تو یہ acquired جو ہے وہ ہمارے پاس late childhood میں ہوتی ہے اور temporary ہوتی ہے late childhood میں ہوتی ہے اور اس کے ساتھ temporary ہوتی ہے جو پھر بعد میں ختم ہو جاتی ہے تو یہ سارے پاس اٹسومل ریسیسیو اگر ہوگا تو لیکٹیز انٹرونیس اٹس آسو کاس انجری اٹس آسو کاس اسکیمیا تو ویٹ بول جتنی بھی ہمارے پاس انٹسٹائن ہیں انہوں کو آگے اسکیمی بھی کاس کر سکتے تو یہ فنکشن ہے لیکٹیز انزائم کم ہو گیا تو ابڈوملیٹ ڈسٹینشن ہوگی بلوٹنگ ہوگی ڈیریا ہوگا ملک میں جو الیکٹوز ہے وہ دیمیٹابولائز نہیں ہوگا تو یہ آٹسومل ریسیسیو بھی ہو سکتی ہے اور ایکوائرڈ بھی ہو سکتی ہے ایکوائرڈ جو ہے یہ ٹمپریری ہے اور آٹسومل ریسیسیو جو ہے یہ جینٹیکل ہے اور پھر اس کی بقائدہ پھر لیکٹیلوز سیرپ دیا جاتا ہے تو آگے ہمارے پاس نمبر سکس سیون کنڈیشن میں جو ہمارے پاس آتی ہے اس کا نام ہے سیلک ڈیزیز اچھا ابھی سیلک ڈیزیز کون سی ہیں سیلک ڈیزیز کے اگر بات کی جائے تو سیلک ڈیزیز ہمارے پاس ہر اس ڈیزیز کا نام سیلک ڈیزیز ہے جو 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 ہمارے پاس کیا کرتا ہے جدنے بھی سمال انٹسٹین کے ہمارے پاس ولائے ہیں سمال بول کی ولائے ہیں تو اس کو ڈیمیج ہو جائے کس کی وجہ سے جب پرسن کیا ہو ایکسپوز ہو تو گلوٹن گلوٹن کو ایکسپوز ہو تو سمال بول کے انٹسٹین ولائے جو ہیں وہ ڈیمیج ہو جائیں گے گلوٹن کو ایکسپوز ہونے کی وجہ سے it is what type of damage it is immune meditated damage اس میں ہمارے پاس immunity against ہو جاتی ہے most related to human leukocyte antigen dq2 and dq8 تو یہ دو انٹیجن ہیں یہ جو انٹیجن ہیں ان کی وجہ سے immunity جو ہے وہ against ہی سمال بول کی ولائے ہو جائے گی اور جو ہی تھوڑا سے ایکسپوزر ہوگا گلوٹن کو اور گلوٹن کے ایکسپوزر ہونے کے ساتھ ہی کیا ہو جائے گا it will produce damage to a lie ابھی دیکھیں گلوٹن میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یاد رہے کہ گلوٹن جو ہے ہمارے پاس کہاں پر پایا جاتا ہے it is present in wheat and it is present in grain grain اور wheat میں پایا جاتا ہے اس کے اندر ایک pathological component ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے pathological component کا نام ہے gliadin گلائیڈین ہمارے پاس اس کے اندر ایک موجود ہوتا ہے pathogenic component ہے یہ گلائیڈین جو ہی اس میں ہمارے پاس کیا ہوگا absorb ہو جائے گا یہ absorb ہونے کے بعد ہی گلائیڈین will get de-aminated یہ کیا ہو جائے گا it will get de-aminated de-amination ہو جائے گی کس کی وجہ سے trans tissue trans glutamines tissue trans glutamines کی موجودی میں اس کے de-amination ہو جائے گی تو de-amination ہونے کے ساتھ de-aminated جو product ہے یہ de-aminated product present ہوگا by antigen antigen کے ذریعے سے یہ present ہوگا وہی کہانی ہے mhc class 2 آئے گا mhc class 2 اسے کیا کرے گا present کرے گا اور mhc class 2 ہمارے پاس helper t cell کو mediate کرے گا helper t cell کو active کرے گا and which will cause tissue damage تو یہ complications جو ہمارے پاس appear ہو رہی ہیں یہ hemilukoside antigen dq2 dq8 کی وجہ سے ہو رہی ہیں تو اس میں ہمارے پاس کیا ہے کہ gluten free diet اگر لیا ہے تو وہاں پر gluten diet لیا ہے تو اس gliding پیتر جنگ کو de-amination کے بعد وہ ہمارے پاس سیدھا ڈائریکٹ اگر اس میں ہمارے پاس immune suppression نہیں ہے باڈی میں ہمارے پاس یہ allele نہیں ہے تو اس کے بعد antigen آئے گا تو antigen کے ساتھ یہ present کرے گا mhc class 2 activate helper t cell activate or tissue damage will cause and will loss of will lie will occur اچھا دیکھیں ابھی clinical presentation کون کون سی ہے اس میں clinical features کی بات کریں تو ہمارے پاس clinical feature میں children's جو ہیں children میں کیا ہوگا children's will present with abdominal distension abdominal distension کے ساتھ آئیں گے abdominal distension کے ساتھ children میں ہمارے پاس ڈائریا ہوگا اور یہ ساری condition وہ adult میں بھی یہ condition ہے adult میں بھی ہمارے پاس chronic ڈائریا ہوگا chronic ڈائریا اور اس کے ساتھ ساتھ blotting کی complications آئیں گی blotting وغیرہ condition ہوگی اور اس کے علاوہ ہمارے پاس number two small ہرپٹک ویزیکلز اپیر ہو جائیں گے ہرپس کی ویزیکلز بھی اپیر ہوں گے اس کنڈیشن میں which will lead to what which will lead to dermatitis herpetiforms dermatitis herpetiformis کی complications ڈائیشنز لے آئیں گی اور اس میں کیا ہوتا ہے simple physical کیوں کیونکہ ہمارے پاس autoimmunity ہی against ہوگی ڈیپوزیشنز ہو جائے گی وہ ہی سکین والے جو چپٹر میں پڑھا تھا ڈیپوزیشن ہمارے پر ڈرمل پیپلا میں ہوگی تو ڈیپوزیشنز ہرپیٹی فارم کی complications آ جائیں گے اچھا دیکھیں ابھی لیب فائنڈنگ میں آئے گا کیا اگر ہم لیب کی فائنڈنگ دیکھیں سیلک ڈیزیز میں لیب فائنڈنگ میں ہمارے پاس کون کون سی complications لیب فائنڈنگ میں سے پہلے آپ کو کیا نظر آئے گا ایمینو گلوبلین اے انٹی بوڈیز نظر آئیں گی اس کے ساتھ گلائیڈین ہوگا گلائیڈائین ہوگا گلائیڈین ہوگا پریزنٹ ہوگا ڈائیگنوزیز میں اور ایمینو گلوبلین انکریز تو یہ condition ہمارے پاس آ جائیں گے نمبر ٹھو ڈیوڈینل بائیپسی کے اگر بات کروں ڈیوڈینل کے اگر بائیپسی لی جائے تو ڈیوڈینل کی بائیپسی میں ہمارے پاس کیا آئیں گے ڈیوڈینل کی بائیپسی میں ہمارے پاس flattening of willi ہو جائیں گے جو willi ہوں گے یہ جتنے بھی ہیں willi it will get willi become flattened smooth ہو جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو crypts ہیں جو crypts موجود ہیں ان کی hyperplasia ہو جائے گی crypts will become hyperplastic اور ان کی کیا ہوگی hyperplasia ہو جائے گی اور یہ complications آئیں گی تو یہاں بر اگر آپ نے symptoms کو کیا کرنا ہے ختم کرنا ہے تو patients کو کیا دی رہا ہے patients کو gluten free diet دی رہا ہے gluten free diet اس لیے دی رہا ہے تاکہ gluten دی امائنیٹڈ نہ ہو اور دی امائنیٹڈ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس complications نہ ہیں تو small bowl carcinoma کی condition بھی appear ہو جائیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ T cell small bowl carcinoma اگر یہ treatment اس کی نہ کی جائے تو small bowl carcinoma یا T cell lymphoma کی complications بھی appear ہو جائیں گے تو یہاں پر ڈیوڈنال ارسل میں appear features میں abdominal diarrhea distension ڈاریا اور adults میں chronic distension اور ڈاریا اور بلاؤٹنگ وغیرہ small heart physicals آئیں گے امینیٹڈپین کی deposition ہو جائیں گے ڈرمن لیئر میں یہ appears آ جائیں گے سیلک ڈیزے میں لیپیٹو فارڈنگ میں امینیٹڈپین اے آئے گا یا gladiین بھی ساتھ آئے گا اور ڈیوڈنال ڈائپسی میں flatting of villi اور crypts یوں ہیں اس کے آپ پر پلیش ہو جائیں گی اور symptoms کو improve کرنے کے لیے gluten free dial دینی ہے اور small bowl carcinoma یا T cell lymphoma کی complications بھی worse condition میں appear تو آگے ہم دیکھتے ہیں tropical sprue کیسے کہتے ہیں wipple diseases اور کچھ carcinoid traumers ہیں اور appendix وغیرہ ہیں وہ ہم آگے next lecture میں ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں